موسیقی مانیے میرے پاپا مجھے یہاں پہ چھوڑتی گئے ہیں یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش ویو 360 میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان امریکہ میں آج صبح کا سورج ایک ایسے دہشتناک ہفتے کے اختتام کے ساتھ طلع ہوا ہے جس میں یہودی عبادتگاہ پر حملے میں گیارہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ڈیموکرائٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی یا اس کی حمایت کرنے والی اہم شخصیات اور نیوز چینل سینن کو بھیجے گئے کم از کم چودہ پارسل بومز پولیس نے پکڑے ان واقعات میں ملوث افراد تو گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ملک میں سیاسی بیان بازی کس قدر زہر اگلنے لگی ہے یہ سوال آج بہت سے ذہنوں پر ہے مزید معلومات ہمارے لے لے کر آئی ہیں وردہ خلیل وردہ یہ جو دو واقعات ہوئے ان میں ملوث افراد جیسے کہ ہم نے بتایا بھی پولیس کی حراست میں ہیں اب آگے کیا ہو رہا ہے کیا تفصیلات ہے لیٹسٹ جی سارا پٹسپرٹ میں یہودیوں کی عبادتگاہ پر حملہ کرنے والے شخص رابرٹ باورس کو آج پٹسپرٹ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اس شخص نے ہفتے کے روز یہودیوں کی عبادتگاہ میں گھس کر فائرنگ کر دی تھی جس سے گیارہ افراد ہلاک ہو گئے تھے اس کے علاوہ چھے افراد زخمی بھی ہو گئے تھے ان میں سے دو پولیس اہلکار بھی ہیں جو زخمی پولیس اہلکار جن کی حالت ابھی بھی نازک بتائی جا رہی ہے اس شخص کے اوپر ماضی میں بھی نفرت انگیز جذبات کے اظہار کا جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے اس شخص کو آج جو عدالت میں پیش کیا جائے گا اسے آج پٹسپرٹ کی اس پر 29 الزامات کے ساتھ فرد جرم آیت کی گئی ہے اور اس میں ایسے الزامات بھی ہیں جس پر اسے سزائے موت سنائی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی میامی میں میامی سے ایسا شخص جس کا نام سیزر سیوگ بتایا جاتا ہے اس نے ڈیموکرٹک رہنماؤں کو گھریلو ساختہ بھم بھیجے تھے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اسے آج میامی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس سے قبضے میں لیے جانے والی گاڑی اور اشیاء میں بھی ایسے اشیاء پائی گئی ہیں جس سے اس کے نفرت انگیز جذبات کا اظہار ہوتا ہے ان تمام پرتشدد اور نفرت انگیز واقعات کا امریکہ کی سیاست پر کیا آسد پڑھ رہا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ شمعہ ہفتے کے روز پٹسپرگ میں ہونے والے یہود دشمن حملے کے متاثرین کی یاد میں جلائے جا رہی ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں اس قسم کے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں حملوں کے ملسم رابرٹ باورز نے حال ہی میں دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے انتہا پنسندوں میں مقبول ایک ویب سائٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ آنے والے مہاجرین کو درانداز اور امریکیوں کے قاتل قرار دیا تھا چند ہی روز قبل سرکاری اہلکاروں نے فلوریڈا سے سیزر سے یوک نامی شخص کو گرفتار کیا جس پر ڈیموکرٹیک رہنماؤں اور میڈیا کو گھریلو ساختہ بم بھیجنے کا الزام ہے سیزر کو جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نسل پرستی پر مپنی ہم جنس پرستی کے خلاف خیالات رکھتا تھا کچھ لوگ اسے محض اتفاق نہیں سمجھتے نازی خیالات رکھنے والے یہود مخالف سفید فام بالدستی کے حامی نڈر ہو گئے ہیں اور انہیں اس سیاسی محول میں اپنے نفرت انگیز خیالات کے اظہار کا خوستہ مل گیا ہے صدر ٹرمٹ نے بم بھیجنے کی کوشش اور یہودیوں کی عبادتگاہ پر حملے کی مضمت کی ہے یہ سب سے بڑا یہود مخالف حملہ تھا یہود مخالف جذبات کی لانت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا برداشت اور نا ہی جاری رہنے دیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے عبادتگاہ میں مسلح سیکیورٹی گارڈ کی غیر موجودگی پر افسوس بھی کیا جیسا کہ وہ اس سے پہلے کئی فائرنگ کے واقعات کے بات کر چکے ہیں اگر ان کے پاس اندر دفاع موجود ہوتا تو نتائج اس سے کہیں بہتر ہو سکتے تھے صدر ٹرمٹ کھلے عام ڈیموکریٹک سپورٹر جارٹ سوروس اور صحافیوں پر تنقید کرتے آئے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ صفیت فارم انتہا پسند ان تقاریب میں تشدد کے لیے ذمہ دار نہیں جو انہوں نے خود منقد کی تھی ہم ایک انتہائی زہر آلود ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے سیاسی رہنماؤں کے بیانات میں تہذیب نہیں ہے عبادتگاہ پر حملے اور بموں کو بھیجنے کی کوشش جیسے واقعات پر امریکیوں کو آنکھیں کھول دینی چاہئے اور تبدیلی کا مطالبہ کرنا چاہئے کچھ ریپبلیکن رہنماؤں کے مطابق اس ماحول کے لیے تمام سیاسی حلقے ذمہ دار ہیں کچھ ایسے افسوسناک حملوں کا جواب چند روز میں ہونے والے میٹرم الیکشنز میں ووٹ کے ذریعے دینے کی خواہش رکھتے ہیں آئندہ ہفتے ہونے والے میٹرم الیکشنز اس بات کا تعیون کریں گے کہ کون سی جماعت کانگرس کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے مائٹل بومن کے ساتھ بردہ خلیل اردو وی او اے ریاست پینسر وینی کے شاید پٹس برگ میں یہودی عبادتگاہ پر جو حملہ ہوا اس کے متاثرین کی مدد کے لیے امریکہ میں رہنے والے مسلمان بھی آگے بڑھ رہے ہیں اس ثانے کے بعد وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے پٹس برگ میں موجود پاکستانی امریکن کمیونٹی لیڈر رفت چختائی سے رفت صاحبہ وولکم ٹو ویو ٹری سکسٹی یہ جس سینہ گاغ میں کل سیرڈے کو یہ واقعہ ہوا آپ وہاں پہ کئی مرتبہ جا چکی ہیں انٹرفیر تقریبات کے لیے آپ کی بیٹی اسی کے قریب ایک سکول میں پڑتی تھی تو جب آپ کو پتا لگا کہ اس سینہ گاغ پہ ایسا محلک حملہ ہوا ہے کیا اس وقت آپ کے ذہن سے گزرا سیرہ ایک ہی بات میرے دماغ میں اس وقت آئی which was unbelievable بہت سارے یہاں پہ پنسیوینیا میں سرانڈنگ ایریاز میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو امریکنز رہتے ہیں ان کے خیالات ریپابلکن ہیں اور ڈر تو تھا بہت جیوز کو بھی تھا یہاں پہ کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا because of the rhetoric political rhetoric جو ہو رہا ہے ریپابلکن پارٹی سے لیکن جب ہوا تو it became unbelievable immediately I reached out to my friends in the synagogue اور ان سے خیریت پوچھی ان کی وہ لوگ تو ٹھیک تھے پر ایک میری بہت close friend ہے اس کے parents کی death ہوئی ہے اس حملے میں جو افراد ہلاک ہوئے ہیں ان کی age range بھی 54 سے 97 کے درمیانے کے 90 سالہ خاتون بھی اس میں ہلاک ہوئیں یہ بتائیے مجھے آج یہودیوں کی عبادتگاہ پہ حملہ ہوا ہے مسلمان بھی اس ملک میں اقلیت ہیں کیا سوچ رہے ہیں آج وہ پہلی بات تو یہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ security actions لینی چاہیے ہیں ہمیں اپنی مساجد میں اس کے علاوہ ہم solidarity show کر رہے ہیں اپنے jewish friends کے ساتھ کل میں وہاں پہ تھی ایک vigil پہ تھی جہاں پہ انہوں نے request کی مجھے کہ میں بات کروں اور ان کے ساتھ solidarity show کرنے کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے پٹسپرکی community آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم لوگ سب across the religious lines across the ethnic lines بہت close ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب 9-11 ہوا تھا تو یہودی اور christians اور سب ہمارے ساتھ shoulder to shoulder کھڑے ہوئے تھے اسی طرح سے اس وقت ہر مسلمان ہر مسلم لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہوئے اور openly بات کر رہے ہیں کہ this is unforgettable ایک مشکل وقت ہے امریکہ میں مختلف مذائب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں رفج خطائی ہمارے ساتھ تھیں پٹسپرک سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور اب پاکستان جس کے دو حلیف ملکوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان اسر و رسوخ کی جنگ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کی ایک بھیانک مثال اس وقت ہمیں یمن میں نظر آ رہی ہے جہاں لڑائی کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بدترین قہد کے دہانے پر کھڑے ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یمن میں صورتحال اس مقام تک کیسے پہنچی اور پھر بات کریں گے کہ کیا سعودی عرب پر انحصار کرنے والا پاکستان اس معاملے میں غیر جانبدار ہو کے سالسی کر سکتا ہے یمن کی دو کروڑ ستر لاکھ کی آبادے کی اکثریت سنی ہے لیکن ملک کے شمال میں تقریباً تیس فیصد زیادی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں حقوق دلانے کی کوشش میں دو ہزار چار سے ملک میں حوثی بغاوت جاری ہے ملک کے جنوب میں حکومت کو الہدگی پسندوں اور مذہبی انتہا پسندوں کا بھی سامنا ہے دو ہزار گیرہ میں جب عرب دنیا میں احتجاج کی لہر اٹھی تو صدر علی عبداللہ صالح کو بائیس سالہ اقتدار چھوڑنا پڑا لیکن دو ہزار تیرہ میں منتخب ہونے والے صدر عبدالربو منصور حادی بھی ملک میں استحقام نہ لا پائے دو ہزار چودہ میں ایران کی مدد سے حوثی باغیوں نے داللہ حکومت سنا پر قبضہ کر لیا اور صدر حادی نے سعودی عرب میں جلاوطنی اختیار کر لی لیکن جلد ہی یہ لڑائی بین القومی تنازہ بن گئی جب دو ہزار پندرہ میں سعودی عرب نے باغیوں کو روکنے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا اس جنگ میں اب تک ہزاروں یمنی حلاق ہو چکے ہیں جبکہ تقریباً دو کروڑ غزائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں پاکستان نے حال ہی میں یمن کی جنگ کے خاتمے کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے اربوں ڈالر کی امداد لے رہا ہے اور سی پیک سے منسلک منصوبوں کا اسے حصہ بھی بنانا چاہتا ہے تو اس سے ایران کے ساتھ پر تعلقات پر کیسا اثر پڑ سکتا ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے جنوبی ایشیا امور کے ماہر ڈاکٹر سید محمد علی سب سے پہلو تو یہی سوال کہ جب پاکستان سعودی عرب پہ انحصار بڑھا رہا ہے تو بیٹوین سعودی عرب اینڈ ایران ایک نیوٹرل پارٹی کے طور پہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے نہ صرف یمن کرائیسز میں بلکہ اوورال اس ریجن میں بھی عمران خان صاحب جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے یہ اعلان تو کیا ہے کہ ہم سالسیہ کا کردار اپنی افواج کو نہیں بھیجیں گے تو تب بھی نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ دونوں یا جو ممالک ہیں یا اپنے کچھ فوکل پوائنٹس منتخب کر دیں اور پاکستان جو ہے امداد ان کی کرنے کی کوشش کرے گا صلاح صفائی کی اور موقع تو اس وقت ہی اچھا ہے کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ بہت سخت تنقید ہو رہی ہے وہاں پر جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں یمن پر فوکس بہت ہو رہا ہے ابھی یو این کا نیا بیان آیا ہے مگر اب یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو خود ان کشیدگیوں کا جو نقصان اتنے سالوں سے اٹھاتا رہا ہے کیا ہم اس کے اندر کوئی ساؤسی کردار عطا کر سکیں گے اور ایسا کردار جو دونوں سائیڈوں کی کنسرنز کو سامنے لے کر چل سکے بالخصوص ایران کی بھی اور جو ساؤدی اس وقت حاوی ہو رہا ہے اور ان کو امریکہ کی بھی بیکنگ ہے بھر اگر یس اور نو میں جواب ہو تو کیا پاکستان غیر جانبدار کنسرر ہو سکتا ہے جبکہ وہ سودی عرب پہ اتنا زیادہ انحصار کر رہا ہے اب یہ دیکھیں جی اگلے کچھ مہینوں اور شاید سالوں میں پتا چلے گا کیونکہ اب دیکھیں ایک طرف اگر پاکستان یہ نہیں کر سکا اور ایران کے ساتھ کیونکہ دیکھیں پشلے اگر ہم اخوانستان میں دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ ایران کی جو ہے وہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں مگر یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ نہیں کر سکتا تو پھر تو دیکھیں گوادر جو ہے اگر سعودی وہاں پر پریزنس مزید بڑھ جاتی ہے گوادر ایران سے اتنا دور نہیں ہے اور اب نا صرف وہ شیعہ سنی کشیدگی کے چانسز ہیں بٹھ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یادیو صاحب جو راو کے ایجنٹ تھے بلکل ایران گلوجستان کا جو ایریا ہے وہی سے وہ پکڑے گئے سو ان فیکٹ آپ نے گوادر کا ذکر کیا اب ایک تو ہم جس طرح یمن کی ہے جو ایکسٹرنل کرائسس ہیں ان کی بات آتی ہے وہاں پہ کوسٹن وہی کہ پاکستان کیسے میڈیئٹ کر سکتا ہے یا کیا اس کا کردار ہو سکتا ہے جب پاکستان کے اندر کی ہم بات کرتے ہیں اس وقت سعودی سرمایہ کاری کی پاکستان کے اندر بھی ضرورت ہے اور رفلی پانچ ڈیفرنٹ ایسے پروجیکس ہیں جن کو فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان پہ سعودی عرب کے ساتھ کام ہو سکے اس میں ریکوڈک کی جو مائنز ہیں ان کی بھی بات ہے نواج ساؤت گیس پائپ لائن ہے اس کے علاوہ پنجاب میں گیس کے منصوبے ہیں جن پہ سعودی عرب کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر گوادر گوادر کا جیسے آپ نے ذکر کیا اب اگر سعودی عرب پاکستان کے اندر مزید انویسٹ بھی کرتا خاص طور پر انرجی سیکٹر میں جس پہ ایران کی نظر بھی ہوتی ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے کتنا بڑا چالنج ہو سکتا ہے کہ ایران ساتھ ہے اور سعودی عرب گوادر کے اندر ہے بلوچستان میں تو ہی ہے کیونکہ بلوچستان میں ویسے بھی کشیدگی ہے اندرونی اور اخوانستان میں بھی کچھ ہیں کچھ حیران میں بھی لوگ ہیں اور وہ تو سعودی کو جس طرح چین کو وہ چالنجز ہوئے ہیں وہ ہوں گے پھر اب یہ کہ اگر آپ پنجاب کے اندر بات اگر ہم کرتے ہیں وہ لکوفائیڈ گیاس کے جو پار پلانٹس ہیں اب دیکھیں وہاں پر ابھی تک تو ہم قطر کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں تو پھر اب قطر کے ساتھ بھی سعودی عربیہ کی بائیکارٹ کیا ہوا ہے مطلب یہ کچھ گھمبیر ریلیشنز ہیں اور اس میں امریکہ بھی جو ہے مطلب پھر اگر ہم زیادہ بڑا وسی طور پر دیکھیں تو کم از کم یہ ہے کہ چائنہ کا جو ہے ان کی نظر میں یہ ہے کہ سعودی اور گلف کنٹریز ہیں مگر ایران بھی ان کے لیے کافی ضروری ہے سو اگر وہ اگر ہم لاجر سٹرائٹیجی میں دیکھیں کہ چین کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں تو کچھ اپرچونٹیز ہیں بھی اس وقت موجود ہیں مگر یہ ہے کہ زیادہ اس وقت اب دیکھیں نا ایران کے فورن منسٹر تو آئے ہمارے پاس بہت ابھی تک چورانوے سے بات ہو رہی ہے ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کی وہ تو ابھی تک میٹیریل آئیز میں ہو اور ایک کامپلیکس سیچویشن جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اب چائنہ کا رول بہت بڑا ہو جا اور میبھی پاکستان کو اس حوالے سے تھوڑی سی ہیلت مل جائے سید محمد علی ہمارے ساتھ ہے جنہوں بھی ہے شہر امور کے تجزیہ کار آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہے یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں یہی ایک دوسری کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں لیکن ملک بھی اپنے آپ پہ کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اسی لیے تو دکھاتے ہیں اس اگزیفیشنز کے ڈیزائنر ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں یہ میں ہوں آپ کا نسبان خالد ہوں ویو ترے سکسٹی صرف آج نیوز پر اندونیشیا میں آج مسافر بردار تیارہ گرنے سے جہاز پر سوار ایک سو اناسی افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور دلچسپ معلومات ملیں گی بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے تقریباً دس لاکھ روہنگیا کے کیمپ ایسی جگہ قائم ہیں جہاں مٹی کے تودے گرنے اور سلاب سے تباہی کا شدید خطرہ ہے بنگلہ دیشی حکومت نے اب تقریباً ایک لاکھ افراد کو خلیج بنگال میں واقع بھاشنچر جزیرے پر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس جزیرے کے آبادی کے لائق ہونے پر بھی اب بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں آج کی اس رپورٹ میں لاکھوں روہنگیا افراد میانمر میں چاری پر تشدد کاربائیوں سے بچ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش نقل مکانی کر گئے گو کہ یہاں آ کر انہیں میانمر میں چاری ظالمانہ فوجی کاربائیوں سے تحفظ تو مل گیا تاہم ان پناہ گزین کیمپوں میں زندگی بہت سے چیلنجز بھی ساتھ لے کر آئی دیگر ممالک کی مدد سے بنگلہ دیشی حکومت اپنی سرزمین سے بزریا کشتی تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع بھاشنچار جزیرے پر روہنگیا افراد کو آباد کرنے کے لیے گھروں کی تعمیر کر رہی ہے یہ جزیرہ دوہزار چھے میں سدہ سمندر سے نمودار ہوا اور شدید موسموں کی زد میں رہتا ہے عالمی برادری زور ڈال رہی ہے کہ اس جزیرے میں روہنگیا افراد کو منتقل کرنے سے پہلے اس عمر کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہوں ہم امید کر رہے ہیں کہ اقوائی متحدہ اس جزیرے کا مکمل تقنیقی جائزہ لے گا اگر روہنگیا افراد رضاکارانہ طور پر اس جزیرے میں منتقل ہونے پر آمادہ ہوئے اور تمام تقنیقی ضروریات کو بھی پورا کر دیا جائے تو عالمی برادری اس میں تعاون کرے گی لیکن یہ پروجیکٹ ابھی زیر غور ہے کئی ماہ سے تاخیر کا شکار رہنے کے بعد یہ پروجیکٹ اب اپنے آخری مراحل میں ہے لیکن اکثر روہنگیا وہاں منتقل ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے بندرتی آفات اس جزیرے میں شدید تباہی کا باعث بن سکتی ہیں تاہم ریفیوجی ریلیف پروگرام کے انچارج کا کہنا ہے کہ یہ مکان روہنگیا کو بہتر زندگی فراہم کریں گے ایک اجتماعی گھر میں تقریباً آٹھ کمبے آباد ہو سکتے ہیں ہر امارت میں ایک کمیونٹی کیچن اور نہانے کی سہولیات ہیں جبکہ ہر ببرچی خانے میں سولہ چولے مجود ہیں کیچن کی دواریں پنگلہ دیش کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو سطح سمندر سے کم ترین بلندی پر واقع ہیں گزشتہ پچاس سالوں کے دوران قدرتی آفات کے ہاتھوں یہاں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے جن میں سے اکثر کا تعلق بھاشنشار جزیرے کے قریبی ساحلی علاقوں سے تھا ریپورٹر معظم شکیل کے ساتھ فائزہ بخاری اردو ویو اے لاہور میں ایک ایسا مسیحی جوڑا ہے جن کی چالیس بیٹیاں ہیں یہ آپس میں بہنیں تو نہیں ہیں لیکن ایک چھتے لے رہتی ہیں اور زندگی کی دوب چھاؤں اکٹھے دیکھتی ہیں سلسلہ کیا ہے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی ریپورٹ میں دو نہیں تین نہیں اشرف اور ولما کی آنگن میں مہکتے ہیں چالیس پھول جو الگ ماں باپ سے ہیں مختلف علاقوں سے ہیں لیکن سب کی پہچان مخلوق خدا کی ہے دو ہزار پانچ میں لاہور کے علاقے یوہنہ آباد میں یتیم اور مسکین بچیوں کی دیکھ پھال کا ادارہ بنایا اس مسیحی جوڑے نے ابباہم کہلانے والے اس گھر کا مقصد ملک بھر سے بن ماں باپ کی مسیحی بچیوں کو چھت مہیا کرنا ہے ابباہم کا مطلب ہے باپ کا گھر تو جیسے جو ہے وہ باپ اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اسی طرح سے یہ ادارہ بھی ان بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے پیار کی بھی اور شفقت کی بھی رہائش کی خوراک کی لباس کی اور تعلیمی 2006 تک تو ہم خود بچوں کو ڈھونڈتے رہے گھروں میں جاتے رہے ویلجز میں جاتے رہے بیک وڈ ایریا میں ریموٹ ایریا میں برک کلنز کے مطلب کارٹیجز میں جاتے رہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا میسج ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے تک لوگوں تک پہنچتا رہا بچے خود ہی آتے ہیں اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمیں ماما پا پا کہتے ہیں ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ہم تو بڑے خوشی اسے سب کو بکاتے ہیں یہ اتنی ہماری بیٹیاں ہیں اور ایک ہمارا بیٹا ہے اببہ ہوم میں تین سال سے لے کر سولہ سال تک کی بچیاں رہتی ہیں کرائے کے مکان سے شروع ہونے والا سلسلہ اب اپنے گھر تک پہنچ گیا ہے ہم نے تین کمرے جو ہیں وہ مقصود کی ہیں بچوں کے کلاس روم کے لیے اور بچے وہاں سکولنگ کرتے ہیں ہم بچوں کو باہر نہیں بیجتے بقاعدہ سکول کا سارا نظام ہے بچے یونی فارم پیانتے ہیں کی اسمبلی ہوتی ہے مورننگ اسمبلی بریک ہوتی ہے باہر سے جو بچے آئیں گے ہمیں ان کا فائدہ تو ہے کہ ہم ان سے فری بھی لیں گے لیکن اس لیے ہم باہر سے بچے نہیں لیتے ڈے سکولر نہیں لیتے کہ ان بچوں کی پیرنٹس نہیں ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کی باتیں شیئر کریں گے تو اسے یہ اور ایسا سے کمتی کا شکار ہو جائیں گے یہ ادارہ اپنی بیٹیوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بعد ان کی شادی کی ذمہ داری بھی اٹھانے کا خواہش مند ہے لیکن تاحال ایسا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث ان بچیوں کو بالک ہونے پر ان کے رشتے دار واپس لے جاتے ہیں آپ کی روٹی میں سے ایک نوالہ اور کمائی میں سے ایک روٹی کے نارے کے تحت چلنے والا ادارہ ہمیشہ مخیر حضرات کے اتیات کا منتظر رہتا ہے سمن خان اردویوے لاہور بہت یہ خوبصورت کہانی اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی جہاں طویل فاصلے کی دوڑ میں حصہ لینا لوگوں کا محبوب مشخلہ بن چکا ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق سال دوہزار سولہ میں ایک کروڑ ستر لاکھ افراد نے مختلف دورانیے کی ریسز جہاں پہ مکمل کی اب میراثان تو بیالیس کلومیٹر لمبی ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ان ریسز میں لوگوں کی تعداد بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی خواتین رننگ کرنے لگ گئی ہیں اسی کی دوہائی میں تو ان کی تعداد تقریباً دس فیصد کے قریب تھی آج چوالیس فیصد ہو چکے ہیں تو واشنگٹن میں کل سال کی سب سے اہم دور مرین کور میراثان مرقد ہوئی جس میں تقریباً اکیس ہزار لوگوں نے حصہ لیا آئیے چلتے ہیں اسداللہ خالد کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی میراثان ہے جس میں جیتنے والوں کو کوئی انعامی رقم نہیں ملتی شرکہ کے لیے میراثان میں دوڑنا اور اسے مکمل کرنا ہی سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے یہ بہت زیادہ حوصلہ افضاء ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میراثن دوڑنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے فرائز کی ادائیگی کے دوران مازوری کا شکار ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اس دوڑ میں شامل ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت حوصلہ مند بات ہے اگرچہ اس دوڑ کے تمام انتظامات میرین کورٹ سے منسلک فوجیوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں میراثن میں امریکی فوج کے تمام شعبوں سے رنرز اس میں حصہ لیتے ہیں اس میراثن میں فوج کے مختلف شعبوں جن میں اے فوس نیوی اور عامی شامل ہیں کے نوجوانوں کو بھی ایک دوسرے سے گھلے ملنے کا موقع ملتا ہے ایم سی ایم کی وجہ سے فوج کو عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے 43 برسوں سے ہونے والے اس میراثن سے ہمارے ثقافت اور روایات کو تقفیت حاصل ہوتی ہے دوسری طرف عوام میں یہ میراثن امریکی فوج کی خدمات کو بھی اجاگر کرتی ہے یہ عوام کے لیے بہت اچھا موقع ہے اپنی فوج کو یہ بتانے کا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے قربانیوں کو بھولے نہیں ہمارے ملک کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ میراثن اس کے لیے بہترین پلاک فارم ہے پچاس امریکی ریاستوں اور دنیا کے ساٹھ ممالک سے لوگوں نے سال کی میراثن میں حصہ لیا یہ میراثن واشنگٹن میں رہنے والوں کے لیے بھی اپنی جسمانی فٹنس جانچنے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا اچھا موقع ہوتی ہے میرے والد ایک فوجی تھی اور وہ اس میراثن میں کئی بار حصہ لے چکے ہیں مگر آج میں اپنے دوستوں کی حمایت کے لیے یہاں موجود ہوں مبارش ٹرین قوم مراتون امریکہ قدار حکومت واشنگٹن میں مرکدھا رہی ہے چبیس میل سے زیادہ کا سفر تقریباً تیس ہزار سے زیادہ پارٹسپینٹس نے تیہ کرنا ہے اسود علیہ خالد بیو اے نیوز واشنگٹن میرے جیسے لوگ صبح جا کے میراثان بھاگنے والوں کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی چھبیس میل یعنی بیالیس کلومیٹر تک دوڑنے کی حمد میرے میں نہیں ہے اسے کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو تری سکسٹی فیڈبیک کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی اے وی اے اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاغ آن کیجئے اردو وی اے وی ڈاٹ کام پر سارے زمان کو بے جازت دیجئے خدا حافظ جازترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاونلوڈ کیجئے وی اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں